بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درستو جیسا کہ جانتے ہیں مرم الحرم کے حوارے سے ہماری سیریز ویڈیو چل رہی ہیں مختلف سوالات اور جوابات ہمارے حضر چکے ہیں اگر وہ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے تو نیچے ڈسکرپشن میں ان کے لنکس ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کا ہمارا جو سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی صحابی کا مرتبہ نہیں حضرت ایلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں اس کے بارے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے تو اس کے جواب میں عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو یہ حقیدہ رکھے تو وہ اہل سنت سے خارج اور ایک گمرہ فر کے تفضیلیہ میں داخل ہے جو قائمہ دین نے رافزیوں یعنی شیعوں کا جھوٹا بھائی کہا فتوہ رضی شریف مصنف بہار شریف خلیفہ علیہ حضرت مفتی محمد امجد علی آزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعد انبیاء مرسلین تمام مخلوقات الہی انصر جن نمال ملکوں سے افضل صدیق اکبر ہیں پھر عمر فاروق پھر عثمان غنی پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو شخص مولا علی کو صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بتائے وہ حکم رحمت مذہب ہے بہار شریف حساب قضی علیہ لہور کے تاجدار حضور داتا گنج بخش علیہ جویری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رتبہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے کشف المحجوب توجہ فرمانے کی بات جو تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو خیر یعنی بھلائی سے یاد کرتا ہے خلفاء عربیاء رضی اللہ عنہ کی امامت پر حق جانتا ہو صرف مولا علیہ کے حضرت شیخ خان یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کہ عظم رضی اللہ عنہ سے افضل مانتا ہو تو ایسا شخص بد مذہب ضرور ہے لیکن کافر نہیں مخوض فتوہ رضی شریف